نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہا ہوں آپ مجھ سے نفرت کرو آپ مجھے گالی دو یہ آپ کے دل کی بات ہے آپ کا بازار نفرت کا میری دکان محبت کی اور میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا ہوں یہ مت سوچئے کہ یہ صرف راہل گاندی بول رہا ہے یہ پورا کا پورا جو سنگٹھن ہے جس نے اس دیش کو آزادی دی ہم کون ہوتے ہیں مہاتمہ گاندی جیسے لوگ جوالال نہرو سردار پٹیل امبیٹکر جی آزاد ان سب نے نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی تھی یہی ہم کرتے ہیں تو یہ ہے میرا جواب بی جے پی کے سب لوگوں کو آئیے آپ بھی نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنا شروع کیجئے راستے پہ کبھی کبھی جیسے میں نے یہاں بولا پریس کے ہمارے مطروں مجھے راستے پہ اپنے دوسرے پیارے مطر بھی مل جاتے ہیں عام طور سے وہ بی جے پی کے آفیس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں میں نکلتا ہوں وہ ایسے کھڑے رہتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں پہلے میں ان سے یوں کرتا ہوں ہاتھ ایسے رکھتے ہیں راہل گاندی کو ویو نہیں کر سکتے کرنا چاہتے ہیں مگر آلاو نہیں ہے میں تھوڑا اور کرتا ہوں پھر ان میں سے ایک دو یہاں سے ہاتھ ہلا کے یوں کر دیتے ہیں اور پھر میں عام طور سے جو آپ نے مجھے کیا میں کرتا ہوں کبھی کبھی وہ دیکھ کے ایسے کرتے ہیں کہ بات نہیں کر سکتے نا آتے نہیں ہیں منع ہے میں نفرد نہیں کرتا ہوں ان سے ویچاردھارہ کے خلاف لڑتا ہوں مگر وہ اچھے لگتے ہیں مجھے سارے جیو اچھے لگتے ہیں تو کبھی کبھی وہ یوں کرتے ہیں مطلب کیا کر رہے ہو تم کیا کر رہے ہو کنیا کماری سے لے کر سرینگر جا رہے ہو ان کے نیتا کبھی کہتے ہیں راہل گاندی کیوں چل رہا ہے یہ میرے دنماک میں تھا تھوڑی دیر کے لئے میں سوچ رہا تھا یہ میں کر کیا رہا ہوں پیدل چل رہا ہوں لوگوں سے مل رہا ہوں گلے لگ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں اور جواب مل گیا ان کے جو کاریا کرتا ہیں جو مجھ سے یوں کرتے ہیں کیا کر رہے ہو ان کے لئے جواب نفرت کے بازار میں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھول رہا ہوں محبت کی دکان